السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیکہ وسلم میرے پیارے آقا علیہ السلام والتسلیم کے پیارے دیوانوں کئی لوگوں نے مجھ سے یہ سوال کیا تھا کہ حضرت خانے کعبہ کا جو غلاف ہے وہ ہر سال بدلا جاتا ہے اور بدل کر کے اس کو کہاں رکھا جاتا ہے اور اس کی زیارت جو ہے وہ کب کرائی جاتی ہے اور اگر وہ خانے کعبہ کا غلاف اکثر دیکھا جاتا ہے کہ ہندوستان پاکستان اور دکھر ملکوں میں لوگ اپنے گھروں پر خانے کعبہ کا غلاف لاتے ہیں تو کیا خانے کعبہ کا جو غلاف ہے وہ تقسیم کیا جاتا ہے وہ بانٹا جاتا ہے یا اس کو بیچا جاتا ہے اور کوئی بھی آدمی جو ہے وہ اس کو خرید سکتا ہے یا نہیں خرید سکتا ہے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا کہ خانے کعبہ کا غلاف جو ہے وہ ہر سال جو بدلا جاتا ہے اس کو کیا کیا جاتا ہے اور پہلے جو ہے وہ خانے کعبہ کا جو غلاف اب تک بدلا گیا ہے وہ کہاں پر ہے اور جو لوگ خانے کعبہ کا غلاف لاتے ہیں وہ کیسے لاتے ہیں میرے پیارے آقا علیہ السلام و تسلیم کے پیارے دیوانوں سب سے پہلی چیز یہ خانے کعبہ پر جو ہے سب سے پہلے غلاف طبع اول ہمیری جو ایک بادشاہ تھا اس نے سب سے پہلے خانے کعبہ پر غلاف چڑھایا تھا پہلے خانے کعبہ پر غلاف نہیں تھا لیکن وہ واقعہ الگ ہے کہ کس طریقے سے اس نے خانے کعبہ پر غلاف چڑھایا ہے یہ واقعہ الگ ہے میں اس میں نہیں جانا چاہتا ہوں لیکن خانے کعبہ پر سب سے پہلا غلاف جس نے چڑھایا تھا اس کا نام بادشاہ طبع اول ہمیری تھا جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے مکہ مکرمہ کے اندر دو محلہ گھر بھی بنوایا تھا کہ حضور جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئیں گے تو آپ اسی گھر کے اندر قیام کریں گے جو حضرت ایوب انساری رضی اللہ تعالی عنہ کی ملکیت کے اندر آیا تھا اور حضور جب ہجرت کر کے گئے مدینہ میں تو سب سے پہلے آپ نے اسی گھر کے اندر آپ نے قیام کیا تو بادشاہ طبع اول ہمیری نے جو ہے اس پر غلاف شڑھایا تو اس زمانے میں بھی ہر سال جو ہے وہ خانے کعبہ کا جو غلاف ہے وہ ہر سال بدلا جاتا تھا لیکن پہلے جب خانے کعبہ کا غلاف بدلا جاتا تھا تو اس کو زمین کے اندر دفن کر دیا جاتا تھا جو غلاف چنج ہوتا تھا نیا غلاف اس پر پڑتا تھا اور جو پرانا غلاف ہوتا تھا اسے زمین کے اندر دفنہ دیا جاتا تھا کئی عرصے تک یہ معاملہ چلتا رہا کہ لوگ خانے کعبہ کا غلاف جب اتارتے تھے اس کو زمین کے اندر دفن کر دیا کرتے تھے تو اس پر عرب کے بڑے بڑے علماء اکرام نے فقہ اکرام نے اس پر ایک میٹنگ رکھی کہ آخر خانہ کعبہ کا غلاف ہم لوگ اتارتے ہیں اور اس کو زمین دوش کر دیتے ہیں زمین میں دفن کر دیتے ہیں اس کا کیا فائدہ ہے اتنی قیمتی جو ہے وہ خانہ کعبہ کا غلاف ہوتا ہے اتنا قیمتی ہوتا ہے اسے ہم لوگ بنا کر کے چڑھاتے ہیں پھر اسے دفن کر دیتے ہیں تو کیا فائدہ ہے تو اس وقت علماء اکرام نے یہ فیصلہ لیا تھا کہ آج سے ہم خانہ کعبہ کا جو غلاف ہے وہ ہم دفن نہیں کریں گے بلکہ خانہ کعبہ کا غلاف جب اترے گا تو اسے ہم امیروں کے اندر جو ہے وہ فروخت کر دیں گے بیچ دیں گے اور اس سے جو پیسہ آئے گا اس سے پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان جو غریب ہیں ہم لوگ جو ہے ان کی مدد کریں گے تو اس دن سے یہ فیصلہ لیا گیا ہے اور آج تک جو خانہ کعبہ کا غلاف ہے جو اتارا جاتا ہے اسے امیروں کے اندر بیچ دیا جاتا ہے اور اس سے جو بھی رقم ملتی ہے اسے پوری دنیا کے اندر جہاں بھی مسلمان غریب رہتے ہیں پریشان رہتے ہیں ان کی مدد کے لئے وہ پیسہ جو ہے وہ بھیجا جاتا ہے تو خانہ کعبہ کا غلاف جو آر ہندو پاک میں اور ہندوستان میں اور پاکستان میں اور دگر ممالک کے اندر جو لوگ اپنے گھروں کے اندر رکھتے ہیں تو لوگ وہاں سے خرید کر کے لاتے ہیں اور پیسہ دے کر کے لاتے ہیں اور وہ لوگ اپنے گھر کے اندر رکھتے ہیں اور یہ جو پیسہ دے کر کے آتے ہیں اس پیسے کو ایک جگہ جمع کیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر پوری دنیا کے اندر جہاں بھی مسلمان پریشان رہتے ہیں جو غریب رہتے ہیں جن کو ضرورت تحتی ہے وہاں تک وہ مال جو ہے وہ پہنچایا جاتا ہے تو اس طریقے سے جو ہے وہ خانہ اگابہ کا غلاف جو ہے وہ فروخت کیا جاتا ہے اور اس کا پیسہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے مدد کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ